جو ضروری ہیں آج لسٹیں بہت آ رہی ہیں بھئی اچھے کام میں کہ نماز پڑھو فرض نماز پابندی سے رمضان کے روزیں ہیں زکاة ہے زندگی میں ایک بار حج ہے یہ تو چار ارکان ہیں اسلام کے اس کے علاوہ اچھے کاموں میں کیا ہے صدقہ خیرات کرتے رہا کرو ہر آدمی کو چاہیے اپنی انکم میں سے چند فیصد وہ بس نکالے فرض کر لے کہ یہ میں نے اتنے فیصد میں نے ہر مہینے صدقہ کرنا ہے لازم کر لے نیت کر کے لازم کر لے اور اچھے کاموں میں کیا ہے بھئی داڑی مت کٹاؤ یار اللہ تعالی نے حکم دیا ہے تمام پیغمروں کو داڑی بڑھانے کا ہمیں بھی حکم دیا ہے اور اچھے کاموں میں کیا ہے حقوق العباد ہے اللہ کے حقوق میں یہ بھی ہے بدنظری مت کرو زینہ مت کرو اللہ نے اس کے لئے ہمیں کیا راستہ دیا ہے بھائی نکاہ کا راستہ دیا ہے وہ کرتے نہیں ہو ادھر جا کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو جو کرنے کا کام ہے وہی لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا ان سے نکاح کرو تم لڑکوں کی طرف کیوں جاتے ہو قوم نے کیا کہا ہمیں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے گناہ کر کر کے ان کی فیلنگ کیا ہو گئی تھی چینج جیسے کہتے ہیں نا ہوجہ آج کل جو ہمو سیکشولیڈی کو فروغ دے رہے کہ بچے کی فیلنگ ہی نہیں ہے تو بچے کی فیلنگ اب نہیں ہے تو کسی نے بگاڑ دی ہے اس کی فیلنگ بیمار ہے اس کا علاج کراؤ گورے تو کہتے ہیں نا الگی بی ٹی کیو اتنی لمبی پوری ای بی سی ڈی سی پہ ختم ہو جائے گی فیلنگ ہی نہیں ہے ہے ہی فیلنگ شی والی ہیں ہے شی فیلنگ کونسی والی ہیں ہی والی ہیں پہ پیدا کیا ہوا تھا فیلنگ کیا رکھے پیدا انسان ہوا فیلنگ کتوں والی ہیں تو مال لوگے ہم کتوں والی لیں گے موسکو ہم کہیں گے انسان ہے تو کتوں والی فیلنگ کیو ہے اس کا علاج کراؤ بھائی گورہ کہتے ہیں علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے فیلنگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ ہی ہیں فیلنگ شی والی ہیں تو شی سمجھا جائے گا آپ کو اگر آپ شی ہیں فیلنگ ہی والی ہیں تو ہی سمجھا جائے گا میں کہتا ہوں اگر آپ انسان ہیں فیلنگ گدے والی ہیں تو گھدا سمجھ لیں گے ہم اس کو کیا ہوگیا بھائی نہیں سمجھیں گے بھائی خالی فیلنگ سے توڑی ہوتا ہے تو فیلنگیں غراب ہو گئی ہیں اس کی تب ہی میں نے کہا تھا کہ جلدی شادی کر لیا کرو نا دیکھو آئین اسٹائن کا نظریہ اضافت ہے پتہ ہے آپ کو یہ بہت اہم بات ہے آئین اسٹائن سے میں نے بہت نیوٹن سے بہت کچھ سیکھے آئین اسٹائن سے بہت کچھ سیکھے سائنسدان تو اس سے کچھ اور سیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کچھ اور نکال رہے ہوتے ہیں اس سے آئین اسٹائن کا ایک نظریہ اضافت ہے کہ اس کائنات میں کسی بھی حقیقت کو سمجھنا ہمارے لئے ممکن اس کا میں اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر رہا ہوں یہ بہت اہم بات ہے اچھی طرح کھوپڑی شریف میں بٹھا لو اس کائنات میں کسی بھی چیز کی حقیقت کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے ہم کسی بھی چیز کو سمجھتے ہیں اس کے اپوزٹ سے اس کے جوڑے سے یہ میں دیسی سٹائل میں سمجھا رہا ہوں میں کوئی سائنسدان یا پروفیسر تو نہیں ہوں یونیورسٹی کا مثال کے طور پر ہم جو کہتے ہیں یہ چیز گرم ہے تو گرم کس کے مقابلے میں تھنڈے کے مقابلے میں یہ تھنڈی ہے تو کس کے مقابلے میں گرم ورنہ تھنڈ کو خود سے کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے ناممکن ہے ہم کہتے ہیں یہ اس کا وزن دس کلو ہے تو یہ دس کیجی ہم نے ایک یونیٹ فرض کیوئی ہے کہ ایک کیجی اتنا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے یہ کتنا ہے دس کیجی ورنہ کیجی کیا ہے خود کیا ہے وہ میٹر ہم کہتے ہیں ایک اسٹک ہے جو کسی جگہ رکھیوئی ہے پتہ نہیں لندن میں یا امریکہ میں کہاں وہ فرض کیوئی ہے کہ یہ ایک میٹر ہوگی تو ہر چیز کو موومنٹ کیا ہے ایک چیز تیز چل رہی ہے ایک آہستہ چل رہی ہے تو بھئی تیز جو چل رہی ہے وہ اس کے مقابلے میں تیز کہیں گے جو اس کے نسبت آہستہ چل رہی ہے حرکت خود کیا دیکھو ہم یہاں ساکن ہیں آرام سے بیٹھے ہوئے لیکن ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہیں زمین تو گھوم رہی ہے تو ہم بیٹھے ہوئے کہاں سے ہیں ہم بھی تو زمین کے ساتھ گھوم رہے گے نہیں گھوم رہے لیکن ہم اپنے آپ کو ساکن کہتے ہیں وجہ اس کی یہ کہ آپ کے مقابلے میں میں آپ کے مقابلے میں ایک جگہ ٹکاوہ آپ میرے مقابلے میں ایک جگہ ٹکے ہوئے لیکن اگر ہم دوسرے سیاروں سے مقابلہ کرنا شروع کر دیں تو ہم میں سے کوئی بھی ٹکاوہ نہیں ہے ایک سیکنڈ میں چھ سات کلومیٹر ہم اب جو میں بات میں نے شروع کی تھی نا تو اس کے بعد میں چودہ کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر چکا ہوں حقیقت ہے کوئی بھی رکاوہ نہیں ہے تو ہم ہمیشہ ایک چیز کو دوسری چیز کے اگینس سمجھتے ہیں تو علم یعنی جو جوڑے پیدا کیے نا مرد اور عورت کے مرد ہے عورت کے اگینسٹ عورت عورت ہے مرد کے اگینسٹ اگر مرد نہ ہوتا نا تو عورت عورت نہیں ہوتی عورت نہ ہوتی تو مرد مرد نہیں ہوتا اسی وجہ سے مرد کو اپنے مرد ہونے کا احساس شادی کے بعد ہوتا ہے جب اس کی بیوی آتی ہے کمپیر کرتا ہے نا پھر وہ اور عورت کو اپنے عورت ہونے کا پورا احساس کب ہوتا ہے جب وہ کسی کی جھوڑا بنے گا تو مرد مرد بنے گا نا عورت عورت بنے گی تو یہ اتنی ضروری چیز ہے نکاح کرنا اگر آپ جوان ہو گئے اور آپ نکاح نہیں کر رہے ہیں میں حلفیا بولتا ہوں اس بات کا پورا پورا امکان ہے آپ کی فیلنگ چینج ہو جائیں پورا پورا امکان ہے کیونکہ آپ کمپیر اپنے آپ کو آپ کی کوئی دلنی نہیں ہوتی آپ کو جب اپنے جیسے مل رہے ہیں اور آپ غلط رہ پر چل پڑے تو آدمی ہوتے ہوئے بھی آپ کو عورت ہونے کا حساس ہو سکتا ہے کوئی ہومی سیکشولیٹی کا عادی آدمی ہو اس سے پالا پڑ گیا ہے سارا معاملہ فطرت ہی برباد ہو جائے گی لوت علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہی تو ہوا تھا وہ لڑکوں سے بتفیلی کی عادت ہو گئی ان کو کیونکہ بیوی شادی کی نہیں انہوں نے شادیاں دیر سے کرتے تھے جب لڑکوں کی عادت ہو گئی تو ان کی فیلنگ کیا ہو گئی چینج تو انہوں نے کہا ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے کیونکہ عورت میں دلچسپی تو مردوں کو ہوتی ہے نا اور مردوں میں دلچسپی عورت کو ہوتی ہے تو جب عورت میں عورت پناہ ختم مرد میں مرد پناہ ختم تو فیلنگ کیا ہو گئی چینج تو اس لئے میں کہتا ہوں بروق شادی کر لو بالغ ہوتے ہی اس سے آپ کو اپنے ہی ہونے کی فیلنگ کیا ہو جائیں گی بولو نا بڑھ جائیں گی ختم کہاں سے آواز ہی ختم ہو گئی آپ کو اپنے ہی ہی سے مراد ہی ہونے کا حساس کیا ہوگا بڑھ جائے گا اور لڑکی کو اپنے شی ہونے کا حساس بڑھ جائے گا اور پھر اگر آپ نے دوسری شادی کر لی تو ہی ہونے کا حساس کیا ہو جائے گا ڈبل تیسری کر لی تو ہی ہونے کا حساس تین گناہ بڑھ جائے گا اور اگر چوتھی بھی کر لی تو ہی 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 آپ کو لگے گا میں ہی دنیا میں اکیلا مرد پیدا ہوا ہوں باقی سارے کیا ہیں عجیب سے ہیں اور واقعی مردانگی کے احساس بڑھتا ہے انسان واقعی بڑھتا ہے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا چار شادیوں کے بعد ہم کمزور ہو جائیں گے ہمارے تو وہ جو ہے نا نہیں ہوتے بھائی آپ کو مردانگی کے احساس کم ہونے کے بجائے جن قوموں میں چار شادیوں کا رواج ہے دو دو تین تین بیویوں کا رواج ہے وہ نوے نوے سال تک جوان رہتے ہیں وہ لوگ آپ جا کے دیکھ لو عربوں میں دیکھ لو سندھ میں ایسے لوگ ہیں بڑیروں میں عادت ان کے رواج ہے تو وہ بھی ستر سال اسی سال تو یہ فیلنگ ویلنگ جو گوروں کا تو نیچر سے بغاوت کر کے نا ان کی تو فیلنگ کی ایسی کی تیسی ہو گئی اب وہ کوئی ہی ہے تو کارڈ میں شی لکھوارا جا کے شی ہے تو کارڈ میں کیا لکھوارا ہی ہے ہی لکھوارا ہی ہے جو سچی مچی کے بیچ کے تھے وہ کنفیوز ہیں کچھ سچی مچی کے بھی بیچ کے ہوتے ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں کہ ہمارے حقوق کی تو ایسی کی تو ایسی ہو گئی تو اسلام کا شکر ادا کرو فطرت پر رکھا ہے اسلام نے انسان کا بچہ بن کے رہتا ہے اچھا بھئی بیان سنتا ہوں مجھے آپ کے بیان سے بہت سی معلومات ملتی ہیں میں نے عام سے محبت اور بہت عقیدت آج پہلی بار آپ کی مدینہ میں نے مسافہ کرنی جا ادھر آگے مسافہ کرنے کتنی ہو گئی سیلفی لے لو بھائی جلدی سے ماشاءاللہ دیکھو اس صحت میں بھی جذبے رکھے ہوئے لوگوں نے فیلنگ فیلنگ ہے فیلنگ اگر فیلنگ نہیں ہوتی نا جتنی اچھی صحت ہو سمجھتا اپنے آپ کو شیئی ہے اور اگر فیلنگ ہو نا ہاں بھائی میں نے جب دوسری کی نا میں بمشکل پچاس پچپن کی لوکہ تھا میں اتنا باریک اتنا دبلہ پتلا تھا میں جب میں نے دوسری کیے اچھا پھڑے بہت ہوئے تھے دبا کے جھگڑے ہوئے سسرال کی طرف سے اور لوگوں کی رشتداروں کی طرف سے بہت خطرناک جھگڑے ہوئے تھے جو میں نے جھیلے ہیں اللہ نے توفیق دی اب ہمارے مدرسے جامعہ تو رشید تک وہ جھگڑے پہنچ چکے تھے ہمارے استاذ پریشان ہو گئے اس وقت کوئی سننا پسند نہیں کرتا تھا اب تو پھر بھی لوگ تھوڑے سے عادی ہو گئے تو ہمارے استاذ نے جلاس بھولایا مجھے بھی بٹھایا میں بلکل باریک نہ ہوں بہت پتلا تھا میں اس وقت تو اب بیٹھے ہوئے ہیں استاذ بھی میرے ٹینشن میں تھے ظاہر ہے جب جس ادارے میں آدمی کام کرتا ہے تو وہاں تک بھی پہنچتے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں رشتدار تو پہنچ رہے ہوتے ہیں یہ کیا کیا ہے آپ کے مدرسے کا استاذ ہے آپ سمال نہیں سکتے اپنے استاذوں کو میں وہاں بیٹھا وہ انہوں نے بولا کہ آپ کا وزن کتنا ہے اچھا بات چل رہی تھی سب کے کوئی کوئی ستر کیلو کا کوئی پچھتر میرے عجب نمبر آئے آپ کا ویٹ کتنا ہے میں نے کہا پچاس کلو کہہ رہے کام کمبغد نوے کیلو کا کیا ہے تم نے کمبغد کلوس تو نہیں کہا میں بول رہا ہوں ان کے دل کی آواز یہی تھی کام کمبغد تم نے کتنے کیلو کا کر لیا ہے پچاس تھا پچپن کچھ اس سے خریب خریب ہی تھا کام تو انہیں ہوئے نوے کیلو کا کر لیا ہے تو فیلنگ فیلنگ سمجھ رہے ہو گورے کے پاس یہ فیلنگ کیا ہو گئی ہے ختم اس لئے میں آپ